مشیر خارجہ سرطاج عزیز نے اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو مسئلہ کشمیر سے متعلق اقوام متحدہ کی منظور شدہ قراردادوں پر عمل درامت نہ ہونے سے مایوسی ہوئی ہے بھارت نے اقوام متحدہ کے مشن تک کو مقبوضہ کشمیر میں دورے کی اجازت نہیں دی ہم نے کشمیر کے حوالے سے محصص ثبوت رکھے تھے ہماری مہم جامعہ ہے پاکستان پھر بھی بھارت میں ہونے والی ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں شرکت کرے گا حتیٰ کہ لو سی پر انڈیا کی جانب سے مسلسل خلاف ورزی سے خطے کی ترقی میں رکاوٹ حائل ہو رہی ہے we also host the UN military observer group in India and Pakistan the oldest UN peacekeeping mission which supervises ceasefire in Jammu and Kashmir which is unfortunate that India is not fully participating in this exercise and otherwise many of the blame game as to who violated the ceasefire line would have been easily diagnosed with India is allowed access to un megib on their side of the line of control similarly in Pakistan we are also disappointed that UN has not been able to ensure the fulfillment of the resolutions on Jammu and Kashmir because without conflict resolution the peace cannot be ensured because as you know there are several resolutions which remain unfulfilled which have promised the right of self-delimination to the people of Kashmir افغانستان کے مسئلے پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم مستحکم افغانستان کے لئے کوشاں ہیں ہم مذاکرات کے حق میں ہیں افغان طالبان کے وقت کی اسلام آباد آمد کی تصدیق کرتے ہوئے انہوں نے تفصیلات بتانے سے گھریز کیا لیکن کہا کہ ہماری کوششیں جاری ہیں جبکہ اس سلسلے میں طالبان کی ایک ملاقات قطر میں بھی ہوئی ہے کوارڈیلیٹرل جو کوارڈینیشن گروپ ہے اس کے چار ممبر ہیں پاکستان امریکہ چین اور افغانستان اور ہم چاروں اپنے اپنے طور پر کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو پرسویڈ کیا جائے اس ٹاکس کو کیونکہ ٹاکس تو افغانستان اور افغان طالبان کے درمیان ہوں گی تو ہم نے اس پر جو ابھی تک کوششیں کی ہیں کچھ ایک میٹنگ کچھ دن پہلے قطر میں ہوئی تھی اور اب وہ اس پر ظاہر ہے کہ کچھ میں کچھ بریفنگ کریں گے اور آگے چل کر ہماری کوشش جاری رہے گی کہ وہاں پہ مذاکرات ہو اور دیر پا آمن کے لیے کوئی نہ کوئی کر سکتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ مستحکم پاکستان کے لیے وفاق صوبے اور بلدیاتی اداریں مل کر کوشش کر رہے ہیں جبکہ اس موقع پر سفارتکاروں نے بھی تقریب میں شرکت کی کیمروین سلم اختر کے ساتھ فریحہ سعید رسائی ٹی وی اسلام آباد